میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے اور خوب محنت کر رہے ہوں گے دل لگا کے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس پیفت سے لے کر کلاس ٹن تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریے سبسکرائب تاکہ آپ کو کلاس پیفت سے لے کر کلاس ٹن تک شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ تو اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہو تو اب پلی لسٹ کے اندر جا کے بہ آسانی سے اپنی کلاس وائز کوئی بھی چپٹر پڑھ پائیں گے یا اس کے پوششن آنسر پڑھ پائیں گے تو چلیے کرتے ہیں شروع شاہ حمدان پیارے بچو شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام سید علی تھا تو شاہ حمدان رحمت اللہ ہے جو ان کا اصلی نام جو ہے سید علی تھا شاہ حمدان امیر قبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں ٹھیک ہے یہ جو الگ الگ نام ہیں شاہ حمدان امیر قبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب القاب لقب کے جمع کو القاب کہتے ہیں ٹھیک ہے لقب ہوگیا آپ کا جو دوسرا کوئی نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نک نیم ہوتا ہے جس نیم سے آپ کو بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ شاہ حمدان امیر قبیر علی ثانی اور امیر کے نام سے پکارے جاتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سب نام جو ہیں شاہ حمدان کے ہیں جن کا اصلی نام جو ہے سید علی ہے وہ بارہ رجب سال سو چودہ ہجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسی کو حمدان میں پیدا ہوئے تو وہ کہاں پیدا ہوئے حمدان میں حمدان جو ہے یہ ایران کے اندر ایک سیڈی ہے ایک شہر ہے تو حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے چونکہ وہ حمدان میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے ان کے نام کے ساتھ حمدان لکھا جاتا ہے یا حمدانی لکھا جاتا ہے شاہ حمدان کا شجرہ نصب اٹھارویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے تو شاہ حمدان جو ہے ان کا شجرہ نصب اگر ان کی جو پیچھے جنریشنز دیکھ جائیں تو اگر اٹھارن جنریشنز پشت میں یعنی کہ پیچھے اگر ہم واپس مڑیں جیسے آپ کا دادا ہوتا ہے پھر پردادا ہوتا ہے اسی طرح اگر اٹھارا پشتیں پیچھے جائیں تو شاہ حمدان جو ہے ان کا جو رشتہ ہے وہ کس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا تو جو ان کے والد صاحب تھے ان کا نام جو تھا سید شہاب الدین تھا دیکھئے یہ سوال بن سکتا ہے حضرت شیخ حمدان کیا تھا تو ان کے والد کا نام تھا سید شہاب الدین جو خود بھی ایک عالم تھے تو وہ خود بھی ایک کیا تھے عالم تھے یعنی کہ وہ دینی تعلیم جانتے تھے ان کے پاس علم تھا دین کا علم تھا شاہ حمدان بارہ سال کی عمر میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور تھے شاہ حمدان جب بارہ سال کی عمر کے تھے تو اسی وقت تمام دینی یعنی کہ جتنی بھی دینی تعلیم ہے اور طریقت و حقیقت اور کس طریقے سے کیا طریقہ ہے کیا حقیقت ہے اس کے بہر ورہ ہوگے جانکار جاننے والے یعنی بلکل وہ جانتے تھے کیا طریقہ ہے کس طریقے سے اسلامی تعلیم کو پیش کرنا چاہیے یا کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے پہلے سے ہی جانتے تھے انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں میں انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا تو انہوں نے عربی زبان لینگویز کی بات اب ہو رہی ہے فارسی لینگویز جو ہے زبان ہے گہرہ مطالعہ کی یعنی کہ بہت پڑا ان کو سٹیڈی کرنا مطالعہ ہوگا سٹیڈی کرنا ریسرچ کرنا وہ زندگی وہ زندگی پر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کیا یعنی کہ دین اسلام کے لیے کام کیا ہے شاہ حمدان نے وادی کشمیر میں اسلام فیلانے کے لیے کافی محنت کیا اور شاہ حمدان ہی ہیں جنہوں نے وادی کشمیر میں ہماری جنہوں نے وادی کشمیر جو ہے اس میں اسلام فیلانے کے لیے کافی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں زیادہ تر مسلمانیں کثیر تعداد ہوگی زیادہ یعنی کہ جو میجارٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے ٹھیک ہے حالانکہ ہمیں ہر ایک مذہب کی عزت کرنی جائے آپ اس میں بائی جارے کے ساتھ رہنا چاہیے یہ پہلے ہی ہمیں ہمارا دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں ٹھیک ہے چاہے کوئی میجارٹی میں ہو چاہے کوئی مانارٹی میں ہو لیکن افسوس آج کی حالات جو ہیں پوری دنیا پہ وہ کچھ اور ہی ہیں شاہ حمدان نے زندگی کے اکیس سال سیر و سیاحت میں گزارے تو انہوں نے اپنے عمر کے اکیس سال جو ہیں سیر و سیاحت ہو گیا گمنا فرنا ادھر ادھر یعنی کہ باہر گمیں دوسرے ملکوں میں گئے ٹھیک ہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول نبایا تو اس طریقے سے جب وہ الگ الگ ملکوں میں گئے تو انہوں نے اسلامی تعلیم کو وہاں پہ بیان کیا ٹھیک ہے اہم رول ہو گیا بہت اچھا رول یعنی کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کو فیلانے کا بہت اچھا رول نے بایا یعنی کہ انہوں نے ضروری رول نے بایا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اسلامی تعلیم کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کیا جانکاری دی حمدان میں سیاسی افراد تفریج ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے حمدان میں کچھ سیاسی یعنی کہ پولٹیکس ٹھیک ہے پولٹیکلی افراد تفریج ہو گیا بدامنی جب آپس میں وہاں پہ کوئی اختلاف ہوں جس کی وجہ سے وہاں پہ کنفلکٹ ہو جس کو بولتے ہیں کنفلکٹ ہونا یا آپس میں بدامنی ہونا تو ایسا کوئی یعنی کہ جہاں پہ خالد خراب ہوں ہونے کی وجہ سے وہ کہاں چلے آئے وہ کشمیر چلے آئے اور حمدان سے چلے گئے چلے آئے کہاں کشمیر شاہ حمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر میں تشریف لائے تو پہلی بار جب شاہ حمدان کشمیر آئے تو اس وقت دور حکومت یعنی کہ اس وقت جو یہاں کا بات یہ تھا جو راج کرنے والے تھے وہ کون تھے سلطان شہاب الدین ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اس دوران انہوں نے یہاں صرف چار مہینے تک قیام کیا تو اس دوران جب شہاب الدین یہاں پہ تھے تو صرف چار مہینے تک وہ یہاں پہ قیام ہو گیا رہنا یہاں پہ صرف چار مہینے کے لیے وہ رہے ٹھیک ہے پھر اور یہاں سے فیروزپور پنجاب چلے گئے اور پھر اس کے بعد کہاں فیروزپور پنجاب چلے گئے ٹھیک ہے دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں ڈائی برستہ ٹھہرنے کے بعد سات سو تریاسی اسی ہجری میں لداخ چلے گئے تو دوسری بار جب وہ کشمیر آئے تو انہوں نے اڑائی سال یعنی کہ ٹو اینڈ خاف یورز جو ہے انہوں نے یہاں پہ گزارے اس کے بعد وہ لداخ چلے گئے ٹھیک ہے شاہ حمدان سات سو پچاسی اسی میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے یعنی کہ وہ تیسری بار پھر کشمیر وارد ہونا ہوگے دبار آنا ٹھیک ہے تیسری بار جب وہ آئے لیکن سہت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دے تک یہاں قیام نہیں کر سکے چونکہ ان کی سہت جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی ہیلس پرابلومز ہو چکی تھی تو اس لئے وہ زیادہ دیتا قیام یعنی کہ بیٹھنا وہ یہاں پہ رک نہیں پائے تو سات سو چھاسی اسی میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا ٹھیک ہے پھر ان کا جو ہے سات سو چھاسی اسی میں انتقال ہو گیا اور وہیں پر دفن کیے گئے اور وہاں پہ ہی ان کو دفن کر دیئے گیا انتقال کی وقت ان کی عمر بہتر سال تھی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی سیوٹی ٹو ایورز بہتر سال انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ جاری تھا تو انتقال کے وقت جب ان کے خونٹوں پہ یعنی کہ کیا تھا کلمہ ٹھیک ہے وہ جاری تھا کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں تو کشمیر پر یعنی یہاں جو کشمیر کے لئے بولا جاتا ہے یا یہاں کے لوگ جو رہنے والے ان کو کشمیری کہیں گے تو ان پر میر سید علی حمدانی ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں ٹھیک ہے چونکہ انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو صحیح اور سچ سکھایا ٹھیک ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا سب سے بڑا احسان یہ ہے یعنی کہ ان کا کہ انہوں نے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو مسلمان کر لیا اسلام اسلام فیل آیا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں جانکاری دی تو ان کے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ ان کے یعنی کہ ان کے پیرو کر ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے جنہوں نے مختلف علوم مختلف علاقوں میں گئے دردر والے علاقوں میں گئے اسلام فیل آیا اور بہت مختلف قسم کا علوم و فنون ٹھیک ہے علم اور فن وغیرہ کے بارے میں جانکاری دی لوگوں کو ٹھیک ہے شاہ حمدان اور ان کے ساتھ ہوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن ثقافت سنت و خرفت دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا تو اس کے ساتھ شاہ حمدان اور ان کے جو ساتھی تھے ٹھیک ہے صداد جو ان کے ساتھ آئے تھے انہیں کشمیر کی تہذیب میں جو کشمیر کی تہذیب ہے ٹھیک ہے یہاں کی جو ثقافت ہے تہذیب و تمدن ہے سنت ہے ٹھیک ہے سنت و خرفت ہے دستکاری ہے یہاں کا کام کاج ہے اور رہن سہن جو ہے ٹھیک ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے اس کو بڑی حد تک متاثر کی یعنی کہ اس کو چینج کیا اس کو صحیح کرنے کے لیے اس طریقے سے کی جائے گا وہ انہوں نے بولا ٹھیک ہے اس کے بعد شاہ حمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے تو شاہ حمدان جو تھے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد ایک سو ستر بتائی جاتی ہے تو جو انہوں نے تصانیف جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تصانیف ہوتی ہے اس سنف کی جمعہ ٹھیک ہے تصانیف کی جمعہ تصانیف کہا جاتا ہے تو جو ہیں ایک سو ستر انہوں نے لکھی ہیں تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں لیکن جو کتابیں چھوٹی رسالے ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تعداد اسی کے قریب ہیں کتنے ہیں ایٹی ہیں وہ نصر نکاری کے علاوہ شعر و شعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے تو وہ نصر کے علاوہ ٹھیک ہے نصر یعنی جو عدب ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شعر و شعری بھی یعنی پوئیٹری وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو وہ اس میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے اوراد فاتحہ زخیرت الملوک مشارب الزواق مکتوب امیریہ رسالہ دقائدہ چہل اسرار رسالہ منحج العارفین کشف الحقائق روز الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں یہ کچھ ان کی کتابوں کے یہاں پہ نام ساتھ میں لکھے ہوئے جو انہوں نے لکھی ہیں تو اس طرح سے یہ سبق جو ہے مکمل ہوا چاہتے ہیں تو امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھے سے سمجھا ہوا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو اپنے فرنس کے ساتھ اور نیڈی سٹیوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو خوش رہیں اپنے ماں باپ کا دیر سارا خیال رکھیں تو ملتے ہیں